میں جب اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلتا ہوں تو مین روڈ پر آنے کے لیے مجھے دو سڑکیں کراس کرنا پڑتی ہیں یہ اصل میں دو گلیاں ہیں لیکن بہت کشادہ ہیں آخری والی گلی کے بائیں جانب ایک بڑا خوبصورتا گھر ہے جس کے باہر ایک قریب المرگ شخص چار پائی پر پڑا ہوتا ہے یہ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ چلتا پھڑتا ہے بس چار پائی پر بیٹھا کھانستا رہتا ہے اور جب کھانس کھانس کر تھک جاتا ہے تو پھر کھانسنے لگتا ہے یہ اس گھر کا چوکی دار ہے لیکن میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس گھر میں کچھ اور ڈاکو آ گئے تو کیا یہ چوکی دار انہیں روک پائے گا اس روز بھی میں نے گاڑی آخری گلی میں موڑی تو وہی چوکی دار کھانستا وہ نظر آیا یہ میری روز کی روٹین ہے چوکی دار کی چار پائی کے بعد مین روڈ شروع ہو جاتی ہے لہٰذا میں نے مین روڈ پر گاڑی جڑھائی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا 15-20 منٹ کی ڈرائب کے بعد میری منزل آ گئی میں شہر کے ایک بڑے اور متوسط علاقے میں معروف موٹیویشنل سپیکر کا خطاب سننے آیا تھا اب آپ زور دے کر مجھے یہاں لائے تھے سچی بات ہے کہ خود میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی یہ لیکچر سنوں تھوڑی دیر میں موٹیویشنل سپیکر صاحب بلیک کلر کی ایک چمکتی ہوئی گاڑی میں تشریف لائے اس گاڑی کے پچھلے بمپر پر الگ سے ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر ایم ایس لکھا ہوا تھا شاید یہ موٹیویشنل سپیکر کا مخفف تھا اور اپنی گفتگو سے حاضرین پر ایک سہر تاری کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے سامنے چلتے پھرتے لوگوں کو کس قدر اگنور کر رہے ہیں اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھلانا ہوگا سب کو ماف کرنا ہوگا موٹیویشنل سپیکر کی بات سن کر پورے حال میں خاموشی چھا گئی انہوں نے پوچھا کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو جب بھی ڈالی ہو کچھ دیر سکوت رہا پھر موٹیویشنل سپیکر نے آہستہ سے کہا آج گھر جائیں اور جن کے باپ زندہ ہیں انہیں گلے سے لگائیں پیار کریں اور اگر کوئی شکوہ بھی ہے تو اسے بھلا دیں پروگرام کے اختتام سے پہلے ہی مجھے ایک ضروری میٹنگ کی کال آگئی اور اٹھنا پڑ گیا میٹنگ دو گھنٹے جاری رہی اور اس دوران کھانا بھی نہیں کھایا جا سکا واپسی پر شدید بھوک لگی تھی لہٰذا ایک جگر رکھ کر کھانا کھایا بھوک کی وجہ سے کافی زیادہ آرڈر دے دیا تھا لیکن اب کافی سارا کھانا بچ گیا تھا میں نے وہ سارا پیک کروایا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا آخری گلی میں مڑتے ہی چوکیدار پھر میری نظروں کے سامنے تھا میرے ذہن میں اچانک موٹیویشنل سپیکر کے الفاظ گھوئی نے لگے کیا کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو جفی ڈالی ہو خیال آیا کہ یہ چوکیدار بھی تو کسی کا باپ ہوگا پتہ نہیں اس کو کبھی اپنے بیٹے کی جفی نصیب ہوئی یا نہیں میں نے کسی خیال کے تحت گاڑی چوکیدار کے پاس روکی اور پیک کروائے گئے کھانے کا شاپر اٹھا کر اس کے پاس آ گیا سلام دعا کے بعد میں نے شاپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت احترام سے کہا کہ یہ بالکل تازہ کھانا ہے آپ کھا لی جئے اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابری اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے شاپر جھپٹ لیا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ شدید بھوک لگی ہے پھر اس کے بعد میرا معمول بن گیا میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی بچا کھچا برگر یا شوارما وغیرہ چوکیدار کے لیے لے جاتا چونکہ اسے بولنے میں دکت ہوتی تھی لہٰذا ہماری اکثر دعا سلام اشاروں کے نائوں میں ہی ہو جاتی ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے سرحانے کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے اور وہ ایک ایک لفظ غور سے پڑھ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ انپڑھ ہوتے ہوئے بھی اسے کتاب پڑھنے کا شوک ہے میں نے گاڑی روکی سلام لیا اور قریب جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے وہ دیوانے غالب پڑھ رہا تھا یہ میرے لیے شدید حیرت کی بات تھی البتہ یہ نہیں پتا تھا کہ کیا وہ واقعی کتاب پڑھ رہا تھا یا کسی اور کی کتاب اس کے سرحانے رکھی دی میں نے تجسس کے باتوں مجبور ہو کر اشاروں سے پوچھی لیا کہ یہ کتاب یہاں کیسے آئی اس نے مریل سی آواز میں ٹوٹے پوٹے جملوں میں بتایا کہ یہ کتاب اسے بہت پسند ہے اور وہ جتنی بار پڑھتا ہے اتنی بار نیا لطف ملتا ہے میرے ہاتھ پونک پھول گئے غالب کو پڑھنے اور سمجھنے والا یہ چوکی دار میری نظروں میں مزید موت پر ہو گیا میں نے پوچھا کہ کیا آپ تعلیم یافتہ ہیں جواب اسبات میں آیا اور میری حیرت دو چند ہوگی اس نے بتایا کہ وہ ایم میں پاس ہے اور ریٹائرڈ پروفیسر ہے یہ بات بہت الجھا دینے والی تھی کہ آخر ایک پروفیسر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اسے اس عمر میں چوکی داری کرنا پڑ رہی ہے اس رات سے بھی اس نے خود ہی پردہ اٹھا دیا اور ایسی حقیقت بیان کی کہ کچھ دیر کیلئے مجھے اپنی سانسے رکھتی ہوئی محسوس ہوئی یہ بزرگ جسے میں چوکی دار سمجھتا رہا وہ اس گھر کا مالک تھا تین بیٹے تھے تینوں کی شادیاں کر دیں بیوی فوت ہو گئی تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا ہنسی اور بیماری کی وجہ سے بچوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں باپ کی بیماری ان کے بچوں کو نہ لگ جائے لہٰذا سب گھر والوں کے باہم مشورے سے تیپ آیا کہ ابا جی کی چار پائی گھر سے باہر لگوا دی جائے تاکہ وہ آرام و سکون سے جی بھر کے کھان سکیں یوں اب گھر والے بھی چین کی نیند سوتے تھے اور ابا جی کو بھی اپنے بیٹوں اور اولاد کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی عورات سے بلکل بھی ناراض نہیں کیونکہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بلانا ہوگا سب کو معاف کرنا ہوگا یہ جملہ سن کر میں چونک اٹھا یقیناً انہوں نے بھی موٹیویشنل سپیکر کا کوئی لیکچر پڑھا یا سنا تھا کیونکہ یہ بات میں نے بھی وہی سنی تھی انہوں نے بتایا کہ ما شاء اللہ ان کے تینوں بیٹے بزنسمن ہیں اور بہت اچھا کماتے ہیں تینوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں میں نے اس روز بہانے بہانے سے انہوں نے بہت کریدا کہ شاید ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی نفرت ہو لیکن وہ ہر حال میں اولاد سے راضی نظر آئے پچھلے دنوں میں ان کے گھر کے قریب سے گزرا تو چھٹک کر رہ گیا ان کی چار پائی کے پاس ایک گاڑی کھڑی تھی میں نے تھوڑا آگے جا کر اپنی گاڑی رکھی اور پروفیسر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا وہ فخر سے مجھے بتانے لگے کہ یہ گاڑی ان کے بیٹے کی ہے اسی دوران گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی غالبا ہم دونوں کی گفتگو کے دوران ہی ان کا بیٹا گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا پروفیسر صاحب نے بیٹے کی جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولے خیر نہ جا تو خیر نہ لا میں نے چوک کر گردن موڑی گاڑی کافی آگے جا چکی تھی لیکن اس کے پچھلے بمپر پر ایم ایس کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے